تو ہیلو گائز تو آج مجھے اس موضوع پر لبکشائی کا موقع مل ہے وہ ہے شادی کر لے تو گائز بات کچھ ایسی ہے یوٹیوب پر بہت سارا گند مچا پڑا ہے تو میں نے سوچا آج اس گند کو اصاف کر لیں تو گائز آج ہم بات کریں گے ایسے چینل کے بارے میں جو یہ ڈالتے رہتے ہیں کہ لڑکی کیسے پسائیں اب اس شخص کو دیکھ لو عمر اس کی سال سال کے گھٹیا بابوں والی اور یہ ویڈیو یہ ڈال رہے کہ شادی شودہ لڑکیوں کو کیسے پسائیں بلکہ آنٹیاں کو کیسے پسائیں اور مجھے پرابلم اس سے نہیں ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک ویڈیو پر پانچ میلین ویوز ہیں اسی صاحب سے تو ڈھکی بائی سے بھی آگے نکل گیا اور ان کی ویڈیو میں ہوتا کک بھی نہیں ہے ایم ہی اپنے ذرف سے چھوڑ چھوڑ کے دے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی جی بچی فاس گئی اسلام علیکم دوستو and welcome to viewers all on the globe this is your roast کاملانہ گا دوستو آج ہم جانیں گے کہ شادی شودہ عورت کو کیسے آسانی کے ساتھ پھنسایا جا سکتا ہے یہ سوچ کر ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شادی شودہ عورت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پھنسے تو جناب بات یہ ہے کہ شادی شودہ عورتوں کے پھنسنے کے بھی کئی کارن ہوتے ہیں اب یہ ساٹھ سال کا بردہ بابا شادی شودہ جس میں سے تین کارن سب سے زیادہ اہم ہیں جس کی وجہ سے شادی شودہ عورتیں بھی اپنے ہسپنڈ کے علاوہ دوسرے مرد حضرات سے تعلق قائم کر لیتی ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ کارن کون کون سے ہیں پہلا کارن یا پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے دل میں شادی ہو جانے کے بعد بھی یہ خواہش بنی رہتی ہے کہ اس کا ہسپنڈ اس کی طرف متوجہ رہے ہے اب بھائی جس طرح چولیاں مار رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے جوانی میں اس بڑے کی بڑی بھاگ گئی تھی اس میں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس یہ محلے میں کوئی ایسی شادی شودہ عورت کو تلاش کرنا ہوگا جس کا خواہد بیرون ملک کام کرتا ہو یا اکثر گھر سے باہر رہتا ہو ایسی عورت تنہائی اور اداسی کا شکر چاچا جی میں نے ایک لڑکی کلاش کیا اپنے مہلے میں یہ دیکھیں کیسی ہے ہے نا ہوت میرا تو دیکھ اوہ بھائی جار اللہ اللہ کرو کیا کر رہے ہو آدھے پیار تمہارے قبر میں اور تم بتائرو شادی شودہ لڑکیوں کو کیسے پسانا ہے عجیب تماش ہے بھائی اور کچھ بھائی حضرات تو ایسے ہیں جو محبت کے وظیفے بھی بتاتے ہیں اب یہ دیکھو بتا یہ وظیفے رہے اور اس کا تھامنل دیکھو کین کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کس طرح کے تھامنل لگائیں سیکس کے چینل کا بیگراؤنڈ یہ ہے اب بتاؤ تو گائز اب میں بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں اور ان سے اچھی ویڈیوز بناتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے ویوز چاہیے مجھے نہیں پتا مجھے کسی طرح پانچ ملین ویوز دو کیوں اس ویڈیو پتنے ویوز آ رہے ہیں تو ہیلو گائز السلام علیکم میں ہوں آپ کا فیورٹ آمل بابا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا بچی کیسے پساتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بچی ڈھونڈنی ہے اور آپ نے اس کے پاہ جا کے کہنا ہے شادی کر لیا تو صحیح ہے نا اب مجھے پانچ ملین ویوز چاہیے مجھے نہیں پتا کسی طرح پورے کر دو مجھے تو خیر گائز یہ ویڈیو صرف انٹرٹینیم پرپس کے لیے تھی اور ہماری ویڈیو پسانے لیے تو لائک کرو ہمارا چنل سبسکرائب کرو اور تھنکس فور وچن ڈیو پسانے لے